بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان موجود حالیہ کشیدگی کے بارے میں آپ کو اس بارے میں مکمل انیلسیز کے ساتھ بتائیں گے اور کیا ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کشیدگی ختم نہیں ہو رہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کس طرح نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو آپس میں لڑوا رہا ہے اور ڈبو رہا ہے ان دونوں ممالک کو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ نورتھ کوریا نے کل اپنے دو پر اجکٹائل میزائل جس میں نیوکلیر کیپیبلٹی موجود تھی وہ فائر کیے ہیں دونوں میزائل کی رینجز تقریباً 600 کلومیٹر تھی جو جاپان کے سمندر میں جا گیرے آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں میزائل نیوکلیر کیپیبل تھے ان کے اندر نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی جو کہ جاپان کے پانیوں میں فائر کیے گئے نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ایک جلک تھی ایک وارننگ تھی ساؤتھ کوریا کے لیے ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کے درمیان کانفرنٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی آپس میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے ناظرین اس کی وجہ امریکہ ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے نورتھ کوریا کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات کیے ہوئے تھے وہ تمام ناکام ہو گئے ہیں امریکہ بلکل بھی اس معاملے میں سنسیر نہیں ہے کہ یہ معاملات حل ہو پائیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے نورتھ کوریا سے پچھلے مہینے بھی باتچیت میں کہا کہ نورتھ کوریا اپنے نیوکلئر میزائل کو ترک کرے تو امریکہ نورتھ کوریا سے کوپریٹ کرے گا لیکن دوسری جانب امریکہ ساؤتھ کوریا کو بالکل ہی چھوٹ دے رہا ہے ناظرین دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نورتھ کوریا اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا لوگ ہیڈ مارٹن سے چالیس ایف تھرٹی فائیو جہاز خریدنے کے لیے ڈیل کر رہا ہے یہ جہازی نے دوزار اکیس تک ملنے والے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یہ پہلی وجہ ہے جس کو بنیاد بنا کر نورتھ کوریا اپنے جہازوں کو اپنے نیوکلئر میزائلز کو فائر کرتا ہوا جا رہا ہے دوسرے نمبر پر امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی فورسز کے درمیان اگلے مہینے ملٹری ایکسسائزز ہونے والی ہیں نورتھ کوریا نے امریکہ کو دمکی دی ہے کہ اگر وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ کسی قسم کی فوجی کوپریشن کرتا ہے تو ساؤتھ کوریا کے لیے بھی خطرناک چیز ہو سکتی ہے اور امریکہ کے لیے بھی ناظرین امریکن مائیک پومپیو بلکل تیار بیٹھے ہیں نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم سے بات کرنے کے لیے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ نورتھ کوریا نے میزائل فائر کیے کل اور ان میزائل کی انسپیکشن نورتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹیٹ کیم نے خود جا کر کی اور فائر کروائے یہ میزائل نیوکرک کیپیبل تھے ساؤتھ کوریا کا کہنا ہے کہ یہ میزائل رشین اسکینڈر میزائل سے ملتے جلتے تھے اس طرح کا بیان جاپان کا بھی سامنے آیا ہے ناظرین اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں یہ کہیں نہ کی ہی رہیشن کوپریشن سے بنائے گئے ہیں امریکہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے رشیہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے حالانکہ ساؤتھ کوریا نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو کہ میزائل جاپان کے پانیوں میں جاگ گی رہے ہیں وہ رشین اسکینڈر نامی نیوکلر میزائل سے ملتے جلتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے فوراں بعد ہی امریکہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ رشیہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رکھے امریکہ کا مزید کہنا تھا کہ نورتھ کوریا کو دی جانے والی رشین ٹکنالوجی بند کر دی جائے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ خود ہی سنسیر نہیں ہے اس تمام تر معاملات کو لے کر پچھلے بھی انہیں بھی ان کے درمیان باتچیت ہوئی تھی جب ڈانلڈ ٹرمپ گئے تھے نورتھ کوریا لیکن وہ باتچیت ناکام ہو گئی تھی اگر کامیاب ہوتی تو آج یہ نیوکلر کیپیبل اٹومک میزائل جو کہ جاپان نہ بیجے جاتے جو جاپان کے پانیوں میں جاگی رہے تھے اس تمام تر سیچویشن میں تین ممالک انوالو ہیں ایک ساؤتھ کوریا جو کہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو رہا ہے اور جاپان کو بھی اس معاملے میں کافی حد تک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس کے برقس امریکہ جو اپنی ڈومیننس چاہتا ہے لیکن کسی طرح سے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ڈل رہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ کیم جو کہ نورتھ کوریا کے ہیڈ اوف سٹیٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا ڈبل مائنڈ ممالک ہیں یہ دونوں ممالک ایک بات پر قائم نہیں رہتے جو کہتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں بہرحال نورتھ کوریا نے جو مزائل داگے ہیں جاپان کے پانیوں میں اس سے پورے ریجن میں ایک دفعہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں ناظرین نورتھ کوریا کے جیسا رویہ ہے ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جانب اس سے لگ رہا ہے کہ یہ تینوں ممالک تباہی کے دو راہے کی جانب جا رہے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ